السلام علیکم فرنڈ ویلکم ٹو ری سٹور ہیلتھ دوستو آج ہم بات کریں گے منسو فار ٹیبلٹ کے بارے میں منسو فار ٹیبلٹ کے بارے میں آج ہم دیٹیل سے بات کریں گے کہ یہ کس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے کیا فوائدیں کیا نقصانات ہیں اس کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اس کی دوز کتنی ہم لے سکتے ہیں اور کتنے دن تک لے سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیں تاکہ منسو فار ٹیبلٹ کے بارے میں آپ کی ہر قسم کی کنفیان دور ہو سکے تو آپ لوگ کا قیمتی ٹیم ویسٹ کیے بغیر ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں اگر ہم بات کر لیں منسو فار ٹیبلٹ کے پیک کی تو یہ بیسیکلی ٹونٹی ٹیبلٹ کے پیک میں اویلیبل ہے اور اس کے علاوہ پانچ سو ٹیبلٹ کے جار میں بھی اویلیبل ہے تو عام طور پر جو استعمال کی جاتی ہیں وہ ٹونٹی ٹیبلٹ کا پیک ہوتا ہے جس کی پرائس بسیکلی ون ففٹی روپیز ہوتی ہے اگر ہم اس کے بینیفٹ کی بات کر لیں یا اس کے استعمال کی بات کر لیں کہ ہم اس کو کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں کون سے مین کام ہے جس کے لیے ہم اس میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں بسیکلی یہ ایک ہربل میڈیسن ہے اس کو کرشی کمپنی پریپیئر کرتی ہے تو اس کو بسیکلی مینوریجیا میں استعمال کیا جاتا ہے مینوریجیا بسیکلی ایک ایسی کنیشن ہے جس میں فیمیل کے اندر جو پیریٹ ہوتے ہیں وہ بیسیکل سات دن سے زیادہ ہو جاتے ہیں مطلب جو پیریل کا نارمل ٹائم ہوتا ہے وہ پانچ سے سات دن ہوتا ہے تو فیمیل کے اندر اگر پیریٹ کی جو بلیڈنگ ہے وہ سات دن سے بھی زیادہ ہو جائے تو اس کو کام کرنے کے لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو اپنے پورے ٹائم پر لانے کے لیے اس ٹیبلٹ کو استعمال کیا جاتا ہے تو مینوریجیا میں یہ میڈیسن بہت زیادہ فیدہ مند ہے اس کے کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ہربل پروڈکٹ ہے اس کے علاوہ اس کو ایمنوریا میں استعمال کیا جاتا ہے ایمنوریا بیسیکلی ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں فیمیل کے اندر جو اس کا منسٹرول سینکل ہوتا ہے وہ ایفسنٹ ہو جاتا ہے یعنی ایک منت یا دو منت وہ پیریٹ بالکل نہیں آتے پیریٹ آنا بند ہو جاتے ہیں تو اگر کسی فیمیل کو ایک یا دو منت تک پیریٹ نہیں آتے تو اس کے اندر بیسیکلی ایمنوریا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ان پیریٹ کو سٹارٹ کرنے کے لیے ان پیریٹ کو نارمل کرنے کے لیے اس میڈیسن کو استعمال کیا جاتا ہے تو ایمنوریا میں بھی یہ میڈیسن بہت زیادہ فیدہ مند ہے اس کے علاوہ اس کو ڈس میڈوریا میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ڈس منوریا بسیکلی ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں فیمیل کو پیریڈ تو آتے ہیں لیکن وہ بہت ہی زیادہ پین فول ہوتا ہے فیمیل کو پیٹ کے اندر بہت ہی زیادہ درد ہوتا ہے کریمپس پڑتے ہیں اتنا زیادہ پین ہوتا ہے کہ بیاریبل بھی نہیں ہوتا تو اس دوران بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے ڈس منوریا میں بھی یہ بہت ہی زیادہ فیدہ مند ہے اس کے علاوہ بعض اوقات انوانٹیڈ پریگننسی کو ایسی پریگننسی جو ضرورت نہیں ہوتی کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ پریگننسی ابنارمل ہو یا پریگننسی کسی اور ریزن کی وجہ سے ضرورت نہیں ہے تو اس دوران بھی اس میڈیسن کو استعمال کیا جاتا ہے پریگننسی کو ختم کرنے کے لیے تو یہ تھے اس کے مین یوزز اگر ہم بات کر لیں اس کے دوز کی کہ ہم اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اس میڈیسن کو مینوریجیا اور ایمنوریا میں استعمال کر رہے ہیں تو اس دوران اور اس کے علاوہ ڈس منوریا میں استعمال کر رہے ہیں مینوریجیا ایمنوریا اور ڈس منوریا ان تین سو ڈیزیز میں اگر اس میڈیسن کو آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس دوران آپ نے اس کی دو ٹیبلٹ گرم دودھ کے ساتھ لینی ہے نیم گرم دودھ ہو اس دوران آپ نے اس کی دو ٹیبلٹھ لے لینی ہے اگر آپ کے پیریڈ نہیں آ رہے تو اس سے پہلے لے لینی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پیریٹ ساتھ دن سے زیادہ اوپر ہو گئے تو تب بھی لے لینے ہیں اگر آپ کے پیریٹ بہت زیادہ پین فول ہیں تو تب بھی آپ نے اس کو لے لینا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کو پریگننسی کو ختم کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اس دوران آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس دوران استعمال کرنے کے لیے آپ نے بیسیکلی کرنا یہ ہے کہ اس ٹیبلٹ کو آپ نے اس کی دو ٹیبلٹ صبح دو دوپہر اور دو شام کو اس طرح کر کے آپ نے اس کی ٹیبل لینی ہے اس کے علاوہ دوسری میڈیسن کے ساتھ کمبینیشن فارمولے میں آپ نے اس میڈیسن کو لینی ہے دوسری میڈیسن جو پریگننسی کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ آپ نے کمبینیشن فارمولے میں ان میڈیسن کو ملا کے لینی ہے تو اس طرح آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ کا اس میڈیسن کے بارے میں کسی بھی قسم کا کوئی کوئیسن ہے آپ کو کوئی بھی کنفیون ہے تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کے پاس پہنچیں ہماری ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے اپنا رشتہ داروں کا اور گرد و نوا کے لوگوں کا سب کا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہوکے اللہ حافظ